لوگوں اپنی ماں کی حصت کیا کرو اپنی ماں کی قدر کیا کرو کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو کبھی ماں کو ستایا نہ کرو کبھی ماں کو اوئے بھی نہ کہا کرو کبھی ماں کو دھکا نہ دیا کرو ماں کے پاؤں دبایا کرو ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے نہ اللہ نے ماں جیسی چیز بنائی ہے نہ باپ جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون وقال اللہ تبارک و تعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل محمد انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارد على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید قابل صد احترام حضرات علماء کرام فضلاء کرام اسادداء کرام طلباء عزیز برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ تیرہاں غجب المرجب سن چودہ سو چوالیس عجری مطابق پانچ فروری سن دوہزار تئیس بروز اتوار بعد نماز مغرب پہلی مرتبہ جام مسجد باب رحمت کراچی میں حادری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں سمیم قلب سے شکر گزار ہوں اس جام مسجد اور جامعہ کے منتظمین کا ٹریسٹ کے ذمہ داران کا جنہوں نے اس مبارک تقریم میں مجھے شرکت کی دعوت دی ائرپورٹ سے یہاں آتے ہوئے ٹریسٹ کے صدر محترم جناب راوز الفقار علی خان صاحب زیدہ مجدہم نے اور یہاں پہنچنے کے بعد ٹریسٹ کے دیگر دمہ داران اہدے داران حضرات نے اس ادارے کے جو کوائف بیان کیے اور اس سے پہلے میرے برادر مکرم مولانا نوید مسعود حاشمی صاحب نے ٹیلی فون پر جو حالات سنائے اور بیان کیے ان سب کو سن کر اور خود آنکھوں سے دیکھ کر خوشی اور مسررت ہوئی دل سے دعائیں نکلیں اللہ تبارک و تعالی اس مرکز رحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر نہ صرف اس علاقے کے لیے کراچی کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ کی رحمت کے پیغام پھیلنے کا ذریعہ بنا دے چونکہ ادارے کا نام بھی جامعہ باب الرحمت ہے اور مسجد کا نام بھی باب الرحمت ہے تو میری گفتگوں کا انوان بھی رحمتِ الہی ہے رحمتِ خداوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے ہم سب کو انسان بنایا اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں اور عام طور پر رب کا مانا پالنے والا کیا جاتا ہے یہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں یعنی پالنے والے ہیں لیکن یہ معنی یہ ترجمہ اس لفظ کا حق عدا نہیں کرتا اس لیے کہ رب ایک بڑا جامع لفظ ہے اور اس کی عظمت اور جامعیت کا پندادہ اس سے لگائیے کہ پروردگارِ عالم نے عالمِ ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو جمع کیا تمام مخلوقات کی روحوں کو جمع کیا روح کو اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے اور وہ تو اس دنیا سے بھی پہلے اللہ نے پیدا کر دی اور بنا دی تھی ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے روح نہیں جسم اس دنیا میں گویا تیار ہوتا ہے مگر روح دنیا میں یا ماں کے پیٹ میں تیار نہیں ہوتی یہ تو پہلے سے اللہ نے اس کو بنا دیا پیدا کر دیا وہ تو جب ماں کے پیٹ میں جسم تیار ہو جاتا ہے تو جس روح کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کا اللہ اس جسم سے تعلق اور رابطہ اور کنیکشن قائم کر دیتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ روح عمرِ ربی ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں جب اللہ نے عالمِ ارواح میں جہاں صرف روحیں ہی روحیں تھی اور مردوں کی عورتوں کی مومن کافر تمام مخلوقات کی تو اللہ نے جو سوال کیا تھا وہ اپنی کسی اور صفت اور شان کے ساتھ سوال نہیں کیا جو نہیں فرمایا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں کیا میں تمہارا الہ اور معبود نہیں ہوں کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں کیا میں تمہارا مشکل کشاہ رہاجت روا نہیں ہوں کیا میں تمہیں زندہ کرنے والا اور موت دینے والا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ نے اپنی کسی صفت اور شان کے ساتھ عالمِ ارواح میں روحوں سے سوال نہیں کیا سوال پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پہلا سوال ہے جو اللہ تعالی مخلوق سے کر رہے ہیں تو وہ سوال یہ فرما رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہو معلوم ہوا کہ اللہ کی شانِ ربوبیت اتنی جامع اتنی عالی ہے کہ اللہ نے اپنی کسی اور صفت کے ساتھ سوال نہیں فرمایا بلکہ سوال کیا تو یہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہو اس لیے آپ دیکھئے کہ جب اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور یہ اپنی آخری کتاب اور اپنا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اس کا آغاز بھی اللہ کی شانِ ربوبیت سے ہوتا ہے سب جہ پہلی سورة سورة الفاتحہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہاں بھی لفظ رب آیا بلکہ قرآن جب ختم ہو رہا ہے تو اس کی جو آخری صورتیں معاودتین ہیں وہ بھی اللہ نے اپنی شانِ ربوبیت کے ذکر پر ختم کیا فرمایا اور دوسری صورت جو آخری اس میں فرمایا تو قرآن کا آغاز بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے قرآن کا اختتام بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے عالمِ ارواح میں اللہ نے جو پہلا سوال کیا وہ بھی لفظ رب سے کیا اور آپ اس کی عظمت کا مزید اہمیت کا اندادہ لگائیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور قبر میں منکر نقیر آ کر ہم سے سوال کریں گے تو وہ بھی اپنا پہلا سوال ان لفظوں میں نہیں کریں گے من الہو کا تیرا معبود کون ہے تیرا مسجود کون ہے اور تیرا رزاق اور تیرا خالق کون ہے یہ سوال نہیں کریں گے من خالقو کا یہ سوال نہیں کریں گے من الہو کا بلکہ سوال یہ ہوگا قبر میں منکر نقیر عالمِ برزخ میں جو سوال کریں گے تو وہ بھی لفظ رب کے ساتھ کریں گے اور کہیں گے من رب بھو کا تیرا رب کون ہے اور سبحان اللہ اس تا نہیں انچی آواز سے کہو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ ہم تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی بلائیں گے آپ کراچی والوں کا مزاج ذرا تھنڈا ہے پنجابیوں کا مزاج ذرا گرم ہے اور آپ کا یہاں انداز گفتگو کا اور ہے ہمارا ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلنے کا ہے تو اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ جواب بھی دینا ہے اور باواد بلند دینا ہے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ جو جواب دے جو سبحان اللہ کہے اے اللہ تو ان کو جنتی بنا دے اے اللہ جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان سے راضی ہو جا اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان کو آنے والا رمضان عطا فرما دے اگرچہ وہ عام بھی ہے ہر ایک کو لا رمضان عطا کر دے لیکن تم ذاری سبحان اللہ ایک دفعہ کہو گے جنت میں درخت لگ جائے گا اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سلطن و تخت سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس لئے انچی آواز سے کہو سبحان اللہ سارا مجمع کہہ سبحان اللہ مل کر کہو سبحان اللہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قبر میں بھی سوال لفظ رب کے ساتھ ہوگا کیوں اس لئے کہ اللہ نے پہلا سبق روح کو اپنے رب ہونے کا پڑھایا تھا تو قبر میں پوچھا جائے گا کہ پہلا سبق بھول تو نہیں گئے پہلا سوال بھول تو نہیں گئے تھے دنیا میں جا کر تم نے فراموش تو نہیں کر دیا تھا تو آپ کو اندادہ ہوا کہ اللہ کی شان ربوبیت کتنی اہم ہے اور اللہ کا رب ہونا یہ کتنا عظیم اور جامع ہے کہ اللہ تعالی عالمِ ارواح میں بھی سوال لفظ رب سے کر رہے ہیں قرآنِ کریم کا آغاز بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے قرآنِ کریم کا اختتام بھی لفظ رب پر ہو رہا ہے قبر میں پہلا سوال بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے اب رب کس کو کہتے گئے اس کا کیا معنی ہے عام طور پر معنی کیا جاتا ہے پالنے والا مگر اہلِ علم فرماتے ہیں یہ معنی ہم نے سمجھنے سمجھانے کے لئے کر دیا ورنہ یہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا رب اس کو کہتے ہیں جس میں تین باتیں ہو نمبر ایک عدم سے وجود میں لائے اللہ ہمارا رب ہے ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا زمین نہیں تھے اللہ نے وجود عطا کیا آسمان نہیں تھے اللہ نے ان کو وجود دیا ہوا نہیں تھی اللہ نے وجود عطا کیا پانی نہیں تھا اللہ نے وجود عطا کیا پہاڑ نہیں تھے اللہ نے ان کو وجود عطا کیا دریاں سمندر نہیں تھے اللہ نے ان کو وجود عطا کیا سورج اور چاند ستاروں کا کوئی وجود نام و نشان نہیں تھا اللہ نے ان کو وجود عطا کیا تو جو ذات اور ہستی عدم سے وجود میں لائے اس کو رب کہتے ہیں اور پھر جب وجود دے دیا اب اس وجود کو باقی رکھنا ہے تو جو ذات اس کی بقا کا امتدام کرے تاکہ یہ وجود ختم نہ ہو جائے اس کو آگے بھی تو چلانا ہے اس کو باقی بھی رکھنا ہے تو جو اس کی بقا کا امتدام کرے اس کو رب کہتے ہیں میرے اور مجھے اور آپ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں وجود عطا کیا ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہمیں کیا پیارہ بنا دیا ہم نطفہ تھے علاقہ بنایا مزغہ بنایا ہماری پیدائش پر سات مرحلیں گزرے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ہر انسان کی تخلیق کے اوپر سات مرحلیں آتے ہیں ان مرحلوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے آپ نے قرآن پڑھا کبھی غور سے نہیں پڑھا سمجھا نہیں ورنہ آپ کی زبان سے بھی وہ نکل آتا جو حت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کیونکہ ان کی زبان بھی وہ عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں وہ سمجھتے تھے اگر ہم بھی سمجھ رہے ہوتے تو ہماری زبان سے بھی یہ نکلا یہ نکلتا جب قرآن کی آیتیں نادل ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سم خلقنا النطفة علاقتا فخلقنا علاقت مزغتا فخلقنا المزغت عظاما فکسونا العظام لحما سم انشاءنا خلقا آخر اللہ تعالی انسانی پیدائش کے مرحلے بیان کر رہے ہیں یہ منی کا ایک قطرہ تھا ایک ناپاک قطرے سے میں نے اس کو کیا بنایا میں نے اس سے خون بنا دیا خون پر گوشت چڑھا دیا پھر ہڈیاں چڑھا دیں پھر میں نے اس کو کتنا پیارا وجود ماں کے پیٹ میں آتا کر دیا سم انشاءناہو خلقا آخر یہ آیتیں نادل ہو رہی ہیں حضور علیہ السلام پڑھ رہے ہیں حد عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابہ بھی بیٹھے ہیں حد عمر کی زبان پر قرآن ابھی وہ نازل نہیں ہوا ابھی حضور کی زبان نبوبہ سے وہ عدا نہیں ہوا عہد عمر کی زبان پر پہلے آ گیا فوراں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے سبحان اللہ کہہ دو بلندہ بات سے سبحان اللہ کہہ دو سم خلقنا النطفة علاقتا فخلقنا العلاقت مزغتا فخلقنا المزغت عظاما فکسونا العظام لحما سم انشاءناہو خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین اس زمین میں آسمان کے نیچے سب سے پہلے جس شخصیت کی زبان پر آیا وہ حد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد پر غمبر ہے اللہ نے وجود دیا اب ماں کے پیٹ میں وجود تو دے دیا اب اس نے دنیا میں جانا ہے یہ زندہ رہے باقی رہے اس کو کیسے باقی رکھنا ہے اس کی بقا کے لیے اللہ نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے تین کام کر دیئے تین انتظام کیے نمبر ایک اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے دل میں محبت ڈال دی اتنی محبت اللہ نے ماں کے دل میں ڈال دی کہ آپ کی ماں اور میری ماں خود رات کو جاگتی تھی ہمیں سلاتی تھی بجلی چلی جائے لورڈ شیڈنگ ہو جائے وہ اپنے دوبٹے سے ہمیں ہوا کرتی تھی میرا بیٹا نہ اٹھ جائے وہ گرمیوں سردیوں میں ہمیں اپنے سینے سے لگاتی اپنے اوپر سے کمبل اتار دیتی ہمارے اوپر کمبل دیتی رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی میرے بچے کے اوپر سے کہیں رضائی اور کمبل ہٹ تو نہیں گیا اس کو سردی تو نہیں لگ رہی ہم رات کو بستر پر پشاپ کرتے وہ سخت گرمی اور سردی میں اٹھتی ہمارے کپڑے بدلتی ہمارے نیچے کا کپڑا بدلتی جس ماں نے ہمیں کس طرح پالا اور پیار کے میں کہا کرتا ہوں لوگوں اپنی ماں کی عزت کیا کرو اپنی ماں کی قدر کیا کرو کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو کبھی ماں کو ستایا نہ کرو کبھی ماں کو اوئے بھی نہ کہا کرو کبھی ماں کو دھکا نہ دیا کرو ماں کے پاؤں دبایا کرو ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے نہ اللہ نے ماں جیسی چیز بنائی ہے نہ باپ جیسی چیز اللہ نے بنائی ہے ہر ایک کی مثل آپ کو مل جائے گی نہ ماں جیسی چیز ملے گی نہ باپ جیسی چیز ملے گی بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیوی کے کہنے پر ماں کو دھکے دیتے ہیں بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے دوستوں کے کہنے پر باپ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ باپ تمہاری جنت اور دوزق کے دروازے ہیں وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالتی نہ ڈالتے ہمارا وجود باقی نہ رہ سکتا ہم پیدا ہوتے ہی شاید مشکلات کا شکار ہو جائتے اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی اس ماں نے ہمیں پالا اس ماں نے پیار کیا والد تو کمانے چلا گیا والد تو جاب پر چلا گیا والد تو باہر چلا گیا ماں تھی جس نے آپ کو اور مجھے پالا جس ماں نے میرا اور آپ کا خیال کیا اور وہ ماں جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمارے لئے دعائیں کرتی رہی نو ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا دھائی سان تک دودھ پلاتی رہی اللہ نے اس کے دل میں جو محبت ڈال دی وہ محبت کائنات کے کسی انسان کے دل میں نہیں ہو سکتی جو اللہ نے ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈال دی ہے بلند آباد سے کہو سبحان اللہ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کو ماں کی عزت کرنے والا بنا دے یہ اس وجود کی بقا کا انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی تاکہ اس کی آگے پرورش ہوتی رہے اور پھر دوسرا اللہ نے یہ نظم کیا اس وجود کی بقا کا کہ اللہ نے ماں کی چھاتی میں ہمارے لئے غزہ اتار دی دودھ اتار دیا اس نے دنیا میں زندہ رہنا ہے کیسے پیے گا کیسے کھائے گا اس کی خوراک کا انتظام بازار میں نہیں کہ کہیں بازار میں ہٹتال ہوگی اس بچے کا کیا بنے گا دکانے بند ہوں گی کیا بن جائے گا اس کو کہیں باہر سے دودھ نہ ملے تو کیا ہوگا اگر کرفیو لگ گیا خوراک گھر میں نہ آسکی تو اللہ نے انسان کے وجود کی بقا کا دوسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ اس کے لئے ماں کی چھاتی میں دودھ کی دو نہریں جاری کریں اس کو خوراک نہیں مل جائے کئی غریب ہوتے ہیں پیسے ہی نہیں دودھ لینے کے اور آج کل تو خالص دودھ ہی نہیں ملتا تو اللہ نے ماں کی چھاتی میں انسان کی بقا کا دوسرا انتظام یہ کیا کہ دودھ کی دو نہریں جاری کریں اب اس دودھ کو پینا کیسے ہے یہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہمیں چبانہ سکھا دیا کوئی استاد دنیا کا ماہر تعلیم نہیں سکھا سکتا تھا کہ تم نے چوسنا کیسا ہے اللہ نے ایسا چوسنا سکھایا کہ بچے کے موں میں انگلی ڈالو وہ اس کو چوسنے لگ جاتا ہے چوسنیاں لاؤ وہ اس کے موں میں ڈالو چوسنے لگ جاتا ہے یہ اللہ نے اس کو تعلم دیا تاکہ اس کا وجود باقی رہے اور پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس وجود کے بقا کا ایک انتظام یہ کیا کہ اس کو بین اقوامی زبان ماں کے پیٹ میں سکھا دی انٹرنیشنل زبان گورا بھی کالا بھی امریکہ میں پیدا ہونے والا بھی اور پاکستان میں پیدا ہونے والا بھی امیر کا بچہ بھی غریب کا بچہ بھی وزیر آدم اور صدر کا بچہ بھی اور عام مزدور کا بچہ بھی سب کو اللہ نے ایک بین اقوامی زبان ایک انٹرنیشنل زبان سکھا دی اور وہ بین اقوامی زبان ہر ایک وہی بولی بولتے تھے تاکہ اس کی ضرورتوں کا انتظام ہوتا رہے اس کا وجود باقی اور محفوظ رہے وہ زبان کونسی ہے ذرا بتائیے نہیں پنجابی انگریزی وہ اللہ نے آپ کو اور مجھے جو سب کو بین اقوامی زبان سکھائی تھی ماں کے پیٹ میں وہ رونے کی زبان تھی رونا سکھا دی کچھ نہیں آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا نہ بولنا آتا تھا نہ سمجھنا سمجھانا آتا تھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں مجھے اور آپ کو ایک زبان دی تھی رونے کی فرمایا تو جائے گا دنیا میں تیرے سر میں درد ہوگا پیٹ میں درد ہوگا کمر میں درد ہوگا تجھے بھوک لگے گی تجھے پیاس لگے گی تو کیسے بتائے گا تو رونے لگ جانا تیری ماں دوڑتی آئے گی تیرا والد دوڑتا آئے گا تیرا بھائی آئے گا تیری بہن آئے گی اور تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے ڈاکٹر تیرا پیٹ دبائے گا ادھر سے دبائے گا جہاں تجھے درد ہوگا تو رونا زیادہ زور سے کہتا ہوں جو جملہ حقیقیہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں رونا سکھایا تھا اور یہ پیغام اور سبق اور میسج دیا تھا کہ تو دنیا میں انسان جا رہا ہے تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیری طرح متوجہ ہو کر تیری ضرورتیں پوری کریں گے تو میرے پاس میرے سامنے روئے گا تو میں رب تیری ضرورتیں پوری کروں گا آج ہم پہلا سبق بھول گئے لوگوں کے سامنے روتے ہیں اللہ کے سامنے نیر ہوتے ہیں اپنا پہلا سبق یاد کرو خیر وقت مختصر ہے میں رب کا معنی بتا رہا تھا رب کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے پھر اس وجود کی بقا کا امتدام کرے پھر اس بقا کے لیے آگے میں نے تین چیزیں بتائیں کہ اللہ نے ایک تو ماں کے دل میں محبت پیدا کی دوسرا ماں کے وجود میں اللہ نے خوراک اتار دی اور اس کو اس کے چبانا اور اس کو چوسنا سکھا دیا اور اس کو بین الاقوامی زبان دے دی یہ تین کام اللہ نے بلکہ چار اللہ نے کر دیے تاکہ اس کا وجود باقی رہے اس کو اللہ ماں کی دل میں محبت ڈالی اس کو اللہ نے چوسنا سکھایا خورنہریں جاری کر دی اور اللہ تمہارے ماں کے دل میں محبت ڈال دی تو پہلا کام عدم سے وجود میں لائے پھر اس کی بقا کا امتدام کرے بقا کے لیے کیا ہوا وہ میں نے آگے بتا دیا اور تیسرا رب اس کو کہتے ہیں کہ جو بقا کے بعد جتنے اس کی زندگی کے مرحلے آئیں ہر مرحلے کی ضرورتوں کا انتدام کر دے اس کو رب کہتے ہیں ہماری بچپن کی ضرورتیں اور تھی ہماری جوانی کی ضرورتیں اور تھی بڑھاپے کی ضرورتیں اور تھی ہم جس حصہ زندگی میں پہنچے جس مرحلہ عمر میں پہنچے اللہ نے اسی کا انتدام کر دیا جوانی میں پہنچے سکولوں کا انتدام مدرسوں کا انتدام جوانی میں پہنچے پڑھنا تھا اس کا انتدام پڑھ لیا اب ہماری ضرورت ملازمت کی تھی اللہ نے ملازمت کی صورتیں بنا دیں یہ سب کا سب میرے رب کی شانِ رحمت ہے اور بابِ رحمت والو اور جامع مسجد بابِ رحمت جامعہ رحمت والو ذرا اللہ کی رحمت پر نظر دوڑاؤ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو عدم سے وجود دیا یہ بھی اللہ کی رحمتِ کاملہ کا مذرِ عتم ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں وجود دیا اس کی رحمت ہے کہ اس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی اس کی رحمت ہے اس نے رونے کی زبان سکھائی اس کی رحمت ہے اس نے چوچنا سکھایا اس کی رحمت ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد اس نے ہماری بقا کا انتدام کیا بچپن کا انتدام بھی کیا جوانی کا انتدام بھی کیا بڑاپے کا انتدام بھی کیا بڑاپے کا سوارہ سہارہ اولاد ہوتی ہے اللہ اولاد دے دیتا ہے تاکہ بڑے ماں باپ کو یہ اولاد سنبھال لے اللہ تعالی نے یہ اس کی شانِ رحمت ہے تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو آدم سے وجود میں لائے پھر اس وجود کی بقا کا انتدام کرے اور پھر اس کی بقا کے لیے جس جس مرحلے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کا انتدام بھی کر دے اس کو رب کہتے ہیں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور انچی آواز سے کہو سبحان اللہ سارے مل کر کہو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہنا بھی رحمت ہے اور وہی زبان کہہ سکتی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو کہو الحمدللہ میرے دوست اور بھائیوں تو اللہ کی اللہ کی شانِ ربوبیت یہ دراصل اللہ کی شانِ رحمت کا مذہر ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں وجود اتا کیا اس کی بقا کے انتدام کیا اور پھر اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا میں اشاروں میں بات کرتا ہوں اللہ چاہتا ہمیں جانور بنا دیتا اللہ چاہتا ہمیں پہاڑ بنا دیتا اللہ چاہتا ہمیں درخت بنا دیتا اللہ چاہتا جمادات میں سے بنا دیتے نباتات میں سے بنا دیتے عام جانوروں میں سے بنا دیتے مگر اس کا رب ہے اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس نے ہمیں افضل المخلوقات بنایا اس نے احسن المخلوقات بنایا ایک قسم نہیں چار قسمیں کہا کر فرمایا میں نے ساری کائنات سے خوبصورت اے انسان اپنی رحمت سے تجھے بنایا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَادِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ روح ہر ایک میں اللہ نے ڈالی روح ہے بھی عمرِ ربی مگر اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ انسان کے بارے میں کہا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ پیدا اللہ نے سب کو کیا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انسان کے بارے میں کہا اے انسان خلق تو بھی ادیہ تو یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ جس جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہے سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے کہو سبحان اللہ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا پورا قرآن پڑھ لو خلق تو بھی یا دیہ فرشتوں کے بارے میں نہیں کہا جنات کے بارے میں نہیں کہا درختوں کے نباتات حیوانات کے بارے میں نہیں کہا انسان کے بارے میں کہا خلق تو بھی یا دیہ تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی خاص قدرت سے میں نے تجھے پیدا کیا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں اس کا معنی بیان کروں میں بتائیے رہا ہوں ہمارا وجود اللہ کی رحمت ہماری بقاہ اللہ کی رحمت ہمارا انسان ہونا اللہ کی رحمت اور پھر ہمارے اوپر تو اللہ نے ایک اور بڑی رحمت کر دی مگر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات سے جو اپنا تعلق و رشتہ قائم کیا ہے وہ اگرچہ اللہ قہار بھی ہے اللہ جبار بھی ہے اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے اللہ تعالیٰ متکبر بھی ہے اللہ تعالیٰ متعال بھی ہے اللہ غصے والے بھی ہیں جلال والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہر والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام دینے والے بھی ہیں اللہ صدا دینے والے بھی ہیں مگر اللہ نے اپنی مخلوق سے جو تعلق جوڑا ہے وہ اپنے غصے کا نہیں اپنی رحمت کا اور پیار کا جوڑا ہے کیسے؟ حکیم الاسلام حضرت مولنہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی فرماتے ہیں اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے جو اپنا عرش قائم کیا قرآن میں بتایا میں نے اپنا عرش پانی پر رکھا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا پانی نیچے پانی ہے اوپر اللہ کا عرش ہے تو پانی پر اللہ نے اپنا عرش رکھا اللہ اپنا عرش آگ پر بہتو رکھ سکتے تھے لیکن پانی پر رکھا کیا پیغام اور میسج دیا یہ دیا کہ پیار پانی نرمی کی مثال ہے اور آگ غصے کی مثال ہے جس کو غصہ آجائے کہتے ہیں اس کو پانی پلاؤ اس کے موں پر پانی کے چھنٹے مارو اور پانی کے چھنٹے مارو اس کا غصہ کم ہو جائے گا اس کو پانی پلا دو اس کا غصہ کم ہو جائے گا پانی محبت کی مثال پانی پیار کی مثال پانی نرمی کی مثال پانی رحمت کی مثال پانی شفقت کی مثال تو اللہ نے اپنا عرش آگ کے اوپر نہیں رکھا حالانکہ وہ آگ پیدا کرنے والا بھی ہے وہ چاہتا تو آگ پر اپنے عرش کو رکھ دیتا اور عرش کے نیچے آگ ہوتی مگر اللہ نے قرآن میں کہا وَقَانَ عَرْشُ عَلَلْمَا میں نے اپنے عرش اور تخت کو جو رکھا ہے وہ پانی پر رکھا ہے تاکہ بتا چلے کہ اللہ کا عرش جب پانی پر ہے تو یہاں سے اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی پیار تقسیم ہوگا شفقت اور نرمی ہوگی کوئی سختی نہیں ہوگی اور پھر عدقاری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس عرش پر اپنی شان کے ساتھ قبضہ کیا تو یوں نہیں کہا اَلْقَحَارُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا اَلْجَبَّارُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا یعنی کہا اَلْمُتَكَبِّرُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا کہ مُتَكَبِّرُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا اَلْقَحَارُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا اَلْرْرَحْمَانُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا رحمت والے نے عرش پر قبضہ کیا بلاند آواز سے کہو سبحان اللہ جس جس نے جنت میں جانا ہے میں دعا کروں اللہ اس کو جنتی بنا دے سبحان اللہ کہو بلاند آواز سے کہو کیا فرمایا اَلْرْرَحْمَانُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا ذرا قرآن سمجھو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اَلْقَحَارُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا یہ نہیں کہا فرمایا اَلْرْرَحْمَانُ عَلَلْعَرْشِسْتَوَا عرش کے نیچے بھی رحمت عرش کے مثال سے یوں سمجھو کرسی کے نیچے بھی رحمت کرسی کے اوپر بھی رحمت عرش کے نیچے پانی وہ بھی رحمت کی مثال اور عرش پر اللہ قابض ہوئے تو شان رحمت کے ساتھ اچھا اللہ اس گرشی کے اوپر کیا لکھا عرش کے اوپر کیا لکھا وہاں اپنی کون سی شان اور اپنی کون سی صفت لکھی تو جواب ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي کہ میں نے رب نے اپنی شان رحمت کو اپنے غصے پر غلبہ دے دیا میرا غصہ نیچے ہے میری رحمت اوپر ہے سبحان اللہ کہو عرش کے نیچے بھی رحمت عرش پر بھی رحمت عرش کے اوپر بھی رحمت تو میرے دوستو اور بھائیو اللہ نے اپنی مخلوق سے جو رشتہ جوڑا وہ رحمت کا جوڑا ساری کائنات کا وجود اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اللہ کی رحمت کی برکت سے ہے لیکن پھر رحمت میں بھی درجات ہوتے ہیں اللہ نے میرے اور آپ پر ایک رحمت تو یہ کر دی کہ مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا مگر اس سے بھی بڑی رحمت اللہ نے یہ کر دی کہ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دیا سبحان اللہ کہہ دو مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت دے دی مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ دین دیا جو تمام دینوں سے عالی مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ کتاب دی جو تمام کتابوں سے عالی اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی اور پیغمبر دیا جو تمام نبیوں اور پیغمبروں سے عالی ہر نبی رحمت ہے اپنے گفت کے طور پر دی ہے مگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمتن مہدادن او لوگوں میں اللہ کی وہ رحمتوں جو بطور گفت اللہ نے تمہیں آتا کی ہے کسی پیغمبر کو رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہر ایک رحمت بن کر آیا اپنے علاقے کے لیے بن کر آیا اپنی قوم کے لیے بن کر آیا اپنے زمانے کے لیے رحمت بن کر آیا مگر آمنہ کا لال آیا تاجدار مدینہ آئے میرا اور آپ کا نبی اور پیغمبر آیا تو وہ رحمت اللہ علیہ وسلم بن کر آیا دیکھو ہمارے اوپر کتنی رحمت جو ہمیں کتاب دی قرآن وہ رحمت اللہ المؤمنین جو اللہ نے پیغمبر دیا وہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ نے جو قرآن دیا وہ الرحمان الرحیم سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی جو بسم اللہ دی وہ بھی رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد رکھو اہلِ علم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بابِ رحمت ہے یہ کیا ہے آپ کی مسجد کا نام کیا ہے اور اصل بابِ رحمت کیا ہے بسم اللہ یہ کیوں ذرا ایک مثال سے سمجھا دیکھیں آپ اگر کسی سیٹھ صاحب کے گھر پر جائیں گے تو سیٹھ کے گھر کا دروازہ اگر بڑا ہوگا تو فقیر اور سائل سمجھ جائے گا یہ بڑا مالدار ہے بڑے سیٹھ صاحب ہیں یہاں سے میں کچھ مانگوں گا تو بہت کچھ مل جائے گا کیونکہ دروازہ بڑا ہے دروازہ جن کا گھر بڑا ہوتا ہے ان کے دروازے بھی بڑے ہوتے ہیں جن کا گھر چھوٹا ہوتا ہے ان کے دروازے بھی چھوٹے ہوتے ہیں بڑی بڑی محلات ہوتے ہیں ان کے دروازے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جہاں سے اونٹ بھی گزر جائے اور بڑے بڑی جانور بھی گزر جائے اونٹ بھی گزر جائے ہاتھی بھی گزر جائے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں جس کا گھر اندر بڑا ہو آپ بتائیں کسی گھر کا بڑا دروازہ دیکھ کر آپ کو یہ اندادہ ہو جاتا ہے کہ آگے اندر گھر بھی بڑا ہو گا یا نہیں ہوتا بولو دروازہ دیکھ کر آدمی کیا اندادہ لگا لیتے ہیں اب دیکھو قرآن سمجھو قرآن رحمت کا محل ہے اللہ نے اس کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا دیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے اس سے پیغام کیا دیا پیغام دیا کہ جب قرآن کے اندر آنے کا دروازہ ہی رحمت والا ہے تو اندر کتنی رحمتیں ہوگی سبحان اللہ کہو بلا نواز سے کہو سبحان اللہ بلا نواز سے کہو سبحان اللہ اس لئے میرے نبی نے فرمایا جو کام شروع کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو کیوں تم کھانا کھانے لگے گو یہ کھانا رحمت بن جائے پانی پینے لگے گو یہ رحمت بن جائے تم کاروبار کرنے لگے گو رحمت بن جائے صبح جا کر اپنی دکان کا دفتر کا دروازہ کھولنے لگے گو یہ تمہارا جانا رحمت بن جائے فیکٹری کار کھانا لگانے لگے گو یہ رحمت بن جائے جو بھی تم چاہتے ہو رحمت بن جاؤ انرحمت ہو جائے تو وہ تب ہوگا جب تم رحمت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب کھانا کھاؤ گے وہ کھانا رحمت پانی پیو گے رحمت دودھ پیو گے رحمت جو کام بھی کتم بسم اللہ پڑھ کر کرو گے وہ رحمت بن جائے گا کیونکہ کتم داخل ہو گیا رحمت کے دروازے سے جب قرآن کا دروازہ ہی رحمت ہے تو اندر کتنی رحمت ہوگی تو میرے دوستوں اور بھائیوں ہم پر اللہ نے رحمت فرمائی ہمیں وجود عطا کیا ہمیں عدم سے وجود میں لائے بقا کا انتظام کیا انسان بنایا اور پھر اللہ نے یہ رحمت کی حضور علیہ السلام کا امت ہی بنایا ہمیں نبی وہ پیغمبر دے دیئے جو رحمت اللی العالمین ہے قرآن وہ دیا جو رحمت اللی الناس ہے اور پھر اس امت کو جو پہلا قائد حضور کی امت میں دیا وہ وہ ابو بکر صدیق دیا جن کو حضور کی زبان سے لکم ملا ارحم امتی بھی امتی میری امت میں سب سے زیادہ نرم اور شفقت اور پیار والا ابو بکر صدیق ہے قرآن رحمت اللی الناس پیغمبر رحمت اللی العالمین قرآن شروع الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے اور اللہ اس امت کو جو پہلا اپنا امتی دے رہا ہے وہ ارحم امتی بھی امتی ہے وہ سب سے زیادہ رحمت والے ہیں کتنی رحمت اللہ حضور ہم ساری زندگی حضور کے احسان نہیں اتار سکتے کیا رحمت ہیں فرما جب سونے لگو بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروادہ بند کرو چراغ جل رہا ہے کوئی تمہارا گیس کے ہیٹر چل رہا ہے بند کر دو کہیں تمہیں رات کو نقصان نہ پہن جائے کوئی کسی کو یہ نہیں سمجھاتا یہ رحمت اللی العالمین سمجھا رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں جو نبی اور پیغمبر دیئے وہ رحمت اور پھر آگے اللہ نے کیا رحمت دکی اللہ نے رحمت یہ دی یہ تھی کہ حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنا دیا یہ مدرسے دے دیئے یہ مسجدیں عطا کر دی اور قرآن کریم کی تعلیم عطا کر دی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن یہاں پر بھی آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ الرزاق علم القرآن الخالق علم القرآن الجبار علم القرآن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا یوں بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے اللہ علم القرآن کیونکہ علم ذاتی تو اللہ ہے اس پہ ذاتی تو اللہ ہے رحمان رحیم تو اللہ کے صفتی نام ہے مگر اللہ نے اپنا ذاتی نام بھی نہیں فرمایا اللہ علم القرآن نہیں کہا الخالق علم القرآن نہیں کہا الرزاق علم القرآن نہیں کہا الرحمان علم القرآن کہا جس سے اللہ نے یہ پیغام دیا یہ سمجھایا جس کو میں قرآن کا علم عطا کر دوں جس کو میں قرآن کی دولت دے دوں جس کو میں قرآن کی تعلیم دے دوں وہ اتمنان کر لے کہ الرحمان نے اس پر اپنی رحمت کی تجلیاں ڈال دی ہیں یہ معنی اللہ علم القرآن سے پیدا نہ ہوتا یہ معنی الرزاق علم القرآن سے پیدا نہ ہوتا یہ معنی الخالق علم القرآن سے پیدا نہ ہوتا جو الرحمان علم القرآن سے پیدا ہوا تو میرے دوستو انسان اللہ کی رحمت کی دلیل مسلمان اللہ کی رحمت اور اسی طرح یہ قرآن اللہ کی رحمت اور پھر ان رحمتوں میں رحمت کاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اتا کر دے دین کا علم اتا کر دے مختلف رحمت کے پاور ہوس ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رحمت کا پاور ہوس خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں رحمت تقسیم ہوتی ہے گمبد خضرہ ہے مسجد نبی ہے جہاں سے رحمت تقسیم ہوتی ہے اور پھر اس کی شاخیں اور برانچیں یہ ہماری مسجدیں اور مدرسیں ہیں یہ تمام مسجدیں یہ بیت اللہ کی برانچیں ہیں خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں اور تمام مدرسیں یہ مدینہ منورہ کی برانچیں ہیں سفہ چبوترے کی شاخیں ہیں مکہ بھی رحمت کا مرکز مدینہ بھی رحمت کا مرکز یہ رحمت پوری دنیا میں تقسیم ان مدرسوں سے ہوتی ہے جب مدرسے میں بچہ قرآن پڑھتا ہے پورے علاقے پر رحمت نازل ہوتی ہے مسیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے آزمائشوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے قرآن یہ رحمت ہے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا بھی رحمت ہے تو میرے دوستوں مجھے اور آپ کو ان رحمت کے پاور ہوسوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے دین کا مدرسہ رحمت کا مرکز مسجد رحمت کا مرکز اور یہاں سے رحمت پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے ان کی قدر کیا کرو ان کی عزت کیا کرو ان کا احترام کیا کرو میں نے اور آپ نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے جس جس کا ارادہ جنت میں جانے کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ آپ تو سارے تیار بیٹھیں اور جس نے نہیں جانا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ سارے حاضر ہیں آپ بتائیے جنت میں جو ہم جائیں گے وہ اپنے عملوں کی وجہ سے جائیں گے یا رحمت کی وجہ سے جائیں گے بولو بولو کس کی وجہ سے رحمت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنت میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا اب سوال ہو گیا کہ جب رحمت سے جانا ہے پھر نماز کی کیا ضرورت پھر روزے کی کیا ضرورت پھر نیک عمال کی کیا ضرورت جانا تو پھر اللہ کی رحمت سے مگر یاد رکھو جانا تو رب کی رحمت سے ہوگا مگر رحمت اس پر ہوگی جو نیک عمل کرتا ہوگا رحمت اس پر ہوگی جو نیک عمل کرتا ہوگا ماں باپ شفقت اور محبت اولاد پر کرتے ہیں مگر اس پر کرتے ہیں جو فرما بردار ہو جو نافرمان ہو ماں باپ اس کو آگ کر دیتے ہیں جائدات سے محروم کر دیتے ہیں جنت میں جانا تو میرے رب کی رحمت سے ہوگا مگر رب کی رحمت اُس پر ہوگی جس کے پاس ایمان اور نیک عمال ہوگی اور نیک عمال اور ایمان کے لئے علم چاہیے اور علم آپ کو قرآن و حدیث کا چاہیے اور قرآن و حدیث کا علم مدرسے میں ملتا ہے اس لئے رحمت تک بغیر مدرسے کے نہیں جا سکتا وآخر دعوانان الحمدللہ